اسلام علیکم کلاس ون آج ہم نے نیکس پیج نمبر تھرٹین پہ خسرہ ون کی ریڈنگ کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ساجد کو دو تین دن سے بخار تھا زکام تھا اس وجہ سے وہ سکول نہیں جا رہا تھا اور وہ بچین ہو رہا تھا تو جب اس نے اپنی کمیز کو اوپر کیا تو منہ نے کہا کہ یہ تمہارے پیٹ پر کیا ہے اب ہم آگے پڑھیں گے ساجد نے اپنے پیٹ پر نظر ڈالی تو اسے بہت سارے لال لال دانے دکھائی دئیے اممہ اممہ ساجد چکھا اممہ دوڑی ہوئی آئیں کیا بات ہے ساجد انہوں نے پوچھا ساجد نے انہیں اپنا پیٹ دکھایا اممہ نے غور سے دانوں کو دیکھا چہرے پر بھی لال لال دانے تھے ساجد کے مامو ڈاکٹر تھے اممہ نے انہیں بلایا مامو نے ساجد کا پیٹ دیکھا چہرہ دیکھا آنکھیں دیکھیں پھر مامو بولے ساجد کے خسرہ نکل آئی ہے خسرہ ایک بیماری کا نام ہے جس میں چھٹ چھٹے درد کلر کے جو ہوتے ہیں وہ دانیں باڈی پر نکل آتے ہیں تو جو اس کے مامو تھے انہوں نے آکے بتایا کہ یہ جو دانیں ہیں یہ اس کے خسرہ نکل آئی ہے ساجد نے اپنے پیٹ پر نظر ڈالی تو اسے بہت سارے لال لال دانے دکھائی دئیے اممہ اممہ ساجد چیخا اممہ دھوڑی ہوئی آئیں کیا بات ہے ساجد انہوں نے پوچھا ساجد نے انہیں اپنا پیٹ دکھایا اممہ نے غور سے دانوں کو دیکھا چہرے پر بھی لال لال دانے تھے ساجد کے مامو ڈاکٹر تھے اممہ نے انہیں بلائیا مامو نے ساجد کا پیٹ دیکھا چہرہ دیکھا آنکھیں دیکھیں پھر مامو بولے ساجد کے خسرہ نکل آئی ہے مینچن ڈیٹ ہیئر ہمارا خسرہ 1 کا یونٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس سے اگلی سٹوری جو ہے وہ ہم خسرہ 2 میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو لرن کرنا ہے تاکہ آپ جب سکول آئیں تو آپ کو یہ بہت اچھی سی ریڈنگ آتی ہو